السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہم آپ کے سامنے وضاحت پیش کر رہے ہیں جامعہ اسلامیہ درلو محمدیہ میل کھیڑلا اور کلیت الطاہرات میل کھیڑلا کے داخلوں سے متعلق ضروری ہدایات اس سال چونکہ داخلے کا نظام خاص طور سے بچوں کا جو معاملہ ہے تو اس کے تعلق سے کچھ ترتیب پہلے سالوں سے مختلف ہے اس لیے ضروری سمجھا کہ یہ وضاحت کچھ تفصیلی انداز میں سامنے آ جائے اعلان داخلہ دوہزار بائیس جامعہ درلو محمدیہ میل کھیڑلا کلیہ کا بعد میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے برائے قدیم طلابہ اٹھارہ انیس اور بیس مئی یعنی بدھ جمعرات اور جمعہ ان تین دنوں کے اندر صرف قدیم طلابہ کے داخلے ہوں گے اور یہ قدیم یعنی پرانے جو بچے ہیں ان کے داخلوں کے لیے تین دن مخصوص ہیں اور پرانے بچوں کا ان تین دنوں کے اندر آنا ہی ضروری ہے اگر کوئی طالب علم جو قدیم ہے پہلے سے جامعہ کے اندر زیر تعلیم ہے ان تین دنوں کے اندر نہیں آ سکا تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے اس کے داخلے سے معذرت کر لی جائے اور اس کو موقع نہ مل سکے یہ تین دن چونکہ قدیم طلابہ کے لیے خاص ہیں اس لیے جدید طلابہ چاہے وہ کسی بھی جماعت یا کسی بھی درجہ سے متعلق ہوں ان تین دنوں میں ہرگز جامعہ آنے کی تکلیف نہ اٹھائیں برائے جدید طلابہ یعنی نئے بچوں کے داخلے کے لیے اکیس بائیس اور تیئس مئی یعنی ہفتہ اتوار اور پیر کا دن یہ تین دن صرف جدید طلابہ کے داخلے کے لیے ہوں گے لیکن اس میں ایک بات ملہوز رہنے چاہیے کہ یہ تین دن جدید طلابہ کے داخلے کے لیے ہیں لیکن بشرتے گنجائش یعنی جتنی ضرورت ہوگی اتنی تعداد کے پورا ہونے کے بعد وقت ختم ہونے سے پہلے بھی داخلے بند کیے جا سکتے ہیں مثلا پرانے بچے ہمارے پاس جتنی تعداد میں آئے ہیں اب اس کے بعد جو ایک مطلوبہ تعداد ہے اس کے پورا ہونے میں جتنی کمی رہے گی اتنے نئے بچے لے جائیں گے ہو سکتا ہے وہ کمی ایک دن میں ہی پوری ہو جائے دو دن میں ہی پوری ہو جائے زیادہ سے زیادہ تین دن ہے تو وہ جو تعداد ہے جس وقت وہ تعداد پوری ہو جائے گی اسی وقت نئے بچوں کے داخلے بند کر دیے جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ تین دن ہے پہلے بھی یہ داخلہ بند کیا جا سکتا ہے نیز جدید طلابہ کے ساتھ ان کے سرپرست کا آنا بھی ضروری ہے تکمیل افتا اور شعبہ تجوید و قرات میں اٹھارہ مئی سے پچیس مئی تک داخلے ہوں گے یعنی جن دنوں کے اندر نئے اور پرانے بچوں کے داخلے چل رہے ہوں گے وہ تقسیم یہاں نہیں ہے شعبہ قرات اور افتا کے اندر تمام چھ دنوں کے اندر سات دنوں کے اندر جو ہے داخلے جاری رہیں گے ضروری وضاحت ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اوپر جو چھ دن ذکر کیے گئے اٹھارہ انیس اور بیس پرانے طلابہ کے لیے اکیس بائیس اور تیس نئے طلابہ کے لیے ان چھ دنوں کے اندر مذکورہ ترتیب کے اعتبار سے یعنی شروع کے تین دن پرانے بچوں کے لیے اور آخیر کے تین دن نئے بچوں کے لیے اسی ترتیب سے داخلے ہوں گے اور داخلہ کرا کے طلابہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے یعنی اور سال تو یہ ہوتا ہے کہ بچے داخلہ کرانے کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد داخلہ کرا کے وہ جامعہ کے اندر ہی رہتے ہیں اپنا سامان لے کر آتے ہیں لیکن اس سال یہ ترتیب تھوڑی بدلی ہے اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی بچے داخلہ کرانے کے لیے آئیں گے چاہے وہ نئے بچے ہوں یا پرانے بچے ہوں تو وہ اپنا سامان ساتھ لے کر نہیں آئیں گے نئے بچے پرانے بچے شروع کے تین دنوں میں آ رہے ہیں تو جو طالبہ جس دن میں آ رہا ہے اس دن وہ اپنا سامان نہیں لائے گا صرف داخلے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ لے کر آئے گا مثلا داخلے کی فیس ہے فوٹو ہے اور آدھار کارڑ وغیرہ کی فوٹو کافی ہے یہ چیزیں جو ضروری ہیں ان چیزوں کو لے کر آئیں گے اور اپنا داخلہ کرا کے واپس چلے جائیں گے اسی طریقے سے اخیر کے تین دنوں کے اندر نئے بچوں کے داخلے ہوں گے تو وہ بھی اپنا داخلہ کرا کر جامعہ سے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے چھے دن تک داخلے جاری رہیں گے لیکن ان چھے دنوں کے اندر دارالعقامہ کے اندر جامعہ کے اندر کوئی نیا یا پرانے طالب علم ٹھیرے گا نہیں داخلہ کرا کے گھروں کو واپس چلے جائیں گے اس کے بعد چھے دنوں میں جب داخلہ پورا ہو گیا تو اس کے بعد چوبیس مئی کو وہ تمام طلبہ چاہے نئے ہوں چاہے پرانے ہوں جن کا پچھلے چھے دنوں کے اندر داخلہ منظور ہوا ہے اب چوبیس مئی کو اپنے سامان کے ساتھ ان کا جامعہ پہنچنا لازمی ہوگا چوبیس مئی کو تمام طلبہ جامعہ تشریف لے آئیں گے اور پچیس مئی سے انشاءاللہ بازابتہ تعلیم شروع ہو جائے گی امسال داخلہ فیس پندھرہ سو روپے رہے گی طلبہ کے لئے انشاءاللہ مزید معلومات کے لئے سکرین پر کچھ نمبر چھوڑے جا رہے ہیں ان نمبروں پر بھی آپ رابطہ کر کے کچھ معلومات لے سکتے ہیں کلیت التاہیرات اعلان داخلہ کلیت التاہیرات میل کھیڑلا برائے قدیم طالبات جو پرانی طالبات ہیں وہ اٹھارہ انیس اور بیس مئی یعنی بدھ جمعرات اور جمعہ ان تین دنوں کے اندر پرانی بچیاں جامعہ آئیں گی اور ان تین دنوں میں صرف پرانی بچیوں کے ہی داخلے ہوں گے لہذا پرانی بچیاں ان تین دنوں میں ہی آ جائیں بعد میں داخلہ نہیں ہوگا اگر تین دنوں میں نہ آ سکی پھر داخلے سے معذرت ہوگی ان تین دنوں میں چونکہ پرانی بچیاں آنی ہیں اس لئے کوئی بھی نئی بچی ان تین دنوں میں نہ آئے ان کے سرپرست حضرات اس پہ دھیان دیں کہ ان تین دنوں کے اندر کسی بھی جدید بچی کے تعلق سے کوئی رابطہ نہ کریں اور یہاں آ کر تک پریشان نہ ہوں برائے جدید طالبات نئی بچیاں جو ہیں ان کے داخلے کے لیے تین دن ہیں اکیس بائیس اور تیئس مئی یعنی ہفتہ اتوار اور پیر ان تین دنوں میں صرف نئی بچیوں کے داخلے ہوں گے لیکن یہاں بھی وہی شرط ہے بشرت گنجائش یعنی پرانی بچیوں میں جو ہماری مطلوبہ تعداد ہے وہ تعداد جتنی آ جاتی ہے اس کے بعد ہماری جو کل تعداد ہے جتنی بچیاں ہم کو لینی ہیں اس میں جتنی کم یہ رہ جائے گی تو نئی بچیوں کو اتنی مقدار میں ہی لیا جائے گا لہذا تین دن ان کے لیے رکھے گئے ہیں لیکن اگر ان تین دنوں سے پہلے بھی وہ تعداد پوری ہو جاتی ہے تو داخلے ان تین دنوں سے پہلے بھی بند کیا جا سکتے ہیں اس لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ ان تین دنوں میں نئی بچیوں کے داخلے ہوں گے لیکن بشرت گنجائش لہذا اگر مطلوبہ تعداد وقت ختم ہونے سے پہلے پوری ہو جاتی ہے تو وقت ختم ہونے سے پہلے بھی داخلے بند کیا جا سکتے ہیں ایک ضروری وضاحت یہاں پر بھی دھیان میں رکھنی ہے طالبات کے بچیوں کے جو سرپرست حضرات ہیں وہ بچیوں کا سامان اور تمام ضرورت کی چیزیں ساتھ لے کر آئیں گے یعنی بچے اپنا داخلہ کرا کے واپس چلے جائیں گے لیکن بچیوں کو واپس جانے کی اجازت نہیں ہوگی لہذا بچی کا جو بھی ضروری سامان ہے وہ سامان اسی طرح بچی اور اس کے ماں باپ اور جو ساتھ میں آ رہا ہے سرپرست ان کے فوٹو چار چار عدد اس کے ساتھ بچی اور سرپرست کے آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی وغیرہ ساتھ لانا ضروری ہے داخلہ ہونے کے بعد کسی بچی کو واپس جانے کی اجازت نہیں ہوگی نوٹ امسال بچیوں کی داخلہ فیس نو ہزار روپے ہوگی انشاءاللہ تعالی جسے یک مشت بوقت داخلہ جمع کرنا لازمی ہوگا والسلام من جانب دفتر تعلیمات کلیت التاہرات مل کھیڑلا مزید معلومات کے لئے سکرین پر ایک نمبر شو کرے گا آپ اس نمبر پر بھی معلومات لے سکتے ہیں اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ